ہا فرینز اسلام علیکم ایسی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میچ لنبر 11 یعنی کے میچ نمبر 11 جو کہ نیبیا اور ائر لینڈ کے درمائن کھیلا گیا بہت ہی امیزنگ یہ میچ رہا اس میچ کی کمپلیٹ اپ ڈیٹ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ہاپ کہ آپ انجائے کریں گے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے موسیقی 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 جاری ہے آج کا میچ میچ نمبر 11 جو کہ کھیلا گیا شارجہ کرکٹ سٹیڈیم میں ائر لینڈ اور نیبیا کے درمیان پاس جو تھا ائر لینڈ نے جیتا جیتنے کے بعد ائر لینڈ نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ائر لینڈ کی بیٹنگ کی جانب چلتے ہیں پیول سٹرنگ نے یہاں پر 33 رنگ بنائے 24 گیندوں کا سامنا کیا پانچ چوکے چھکا لگایا کیوی ابران نے 25 رنگ بنائے 24 گیندوں کا سامنا کیا دو چوکے لگائے اس کے بعد انڈریو آئے جنہوں نے 21 رنگ بنائے 28 گیندوں کا سامنا کیا دو چوکے لگائے اس کے بعد گریت آئے جنہوں نے 9 رنگ بنائے 18 گیندوں کا سامنا کیا اس کے بعد کیم پسر آئے جنہوں نے 4 رنگ بنائے 5 گیندوں کا سامنا کیا ہیری ٹیکٹر آئے جنہوں نے 8 رنگ بنائے 6 گیندوں کا سامنا کیا ایک چوکا لگایا نیل روک آئے جنہوں نے 5 رنگ بنائے 5 گیندوں کا سامنا کیا سیمی سنگھ آئے جنہوں نے پانچ رنز بنائے پانچ رنز بنائے اور چار گیندوں کا سامنا کیا کیرک ینگ آئے جنہوں نے ایک رنز بنائے ایک ہی گیند کا سامنا کیا یوں ائر لینڈ کی ٹیم نے مقررہ بیس اوورو میں آٹھ آٹھ فکٹوں کے نقصان پر ایک سے پچیس رنز بنائے فالو وکٹ باسٹھ پر پہلی ستاسٹھ پر دوسری چون پر چورانوے پر تیسری ایک سو ایک پر چوتھی وکٹ گری ایک سو چار پر پانچویں ایک سو دس پر چھٹی ایک سو سولہ پر ساتویں اور ایک سو اکیس پر آٹھویں وکٹ گری تو نیبیا کی بولنگ کو دیکھ لیتے ہیں جی روبن نے یہاں پہ تین اوور کروائے اٹھارہ رنز دیئے ڈیوڈ ورسی نے چار اوور کروائے بائیس رنز دیئے دو کھلڑیں کورٹ کیا جے جے سمیتھ نے چار اوور کروائے ستائیس رنز دیئے ایک کھلڑی کورٹ کیا سکوز نے یہاں پہ تین اوور کروائے پچیس رنز دیئے ایک کھلڑی کورٹ کیا جین نے چار اوور کروائے اکیس رنز دیئے تین کھلڑی کورٹ کیا پیکی نے پیکی یا فرانس نے دو اوور کروائے گیارہ رنز دیئے تو یہ رہی نیبیا کی بولنگ تو اس طرح ائر لینڈ نے مقررہ بیس اوور میں ایک سو پچیس رنز بنا کر ایک سو چھبیس رنز کا ٹارگٹ دیا نیبیا کو تو چلتے ہیں نیبیا کی بیٹنگ کی جانب کیرک ویلنگ نے پندہ رنز بنایا سولہ گینوں کا سامنا کیا تین چوکے لگایا زین گرین نے چوبیس رنز بنایا بتیس گینوں کا سامنا کیا ایک چوکا لگایا گارڈن نے تریپن رنز بنایا انچاس گینوں کا سامنا کیا تین چوکے ایک چھکا لگایا ڈیورڈ ورسی نے اٹھائیس رنز بنایا چودہ گینوں کا سامنا کیا ایک چوکا اور دو چھکے لگایا اس طرح جو کہ نیبیا نے یہ میچ دو وکٹوں کے نقصان پر اٹھارہ شارعہ تین آور میں ایک سو چھبیس رنگ بنا کر جیت لیا فالو وکٹ پچیس پر پہلی تیہتر پر دوسری وکٹ گری دو ہی وکٹیں گری اب ائرلینڈ کی بولنگ کو دیکھ لیتے ہیں جوشیلہ لیکٹل نے چار آور کروائے بائس رنگ دیئے کوئی کھلی 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 کھل ورلڈ پاپ کا جو گیاروہ مائچ تھا نیبیا کے نام رہا نیبیا نے یہ میچ جیت لیا آٹھ فٹوں سے اور بھی نو والن باقی تھی خوبی اپ ڈیٹ اپنے پسند کی ہوگی ویڈیو اچھی لگے اس کو شیئر کیجئے گا اگر میرے چینل کے نوے ہیں تو چینل سپرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال کھے گا ٹیک کیار اللہ حافظ